بھارت مات کی بندے ماترم ملے دمس کی بھائیو ماترم بھارت مات کی بندے ماترم بھارت مات کی بندے ماترم بھارت ماترم سونیل 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 دھارت ماتا کیجا مران ، ماتا کیجئے بالتکار کیجئے شكرا موسیقی 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 دیکھیں نریجی ایسا ہے آج ویلے دیوست ہے چھبیس اکتوبر دودار بائیس جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں انسٹرومنٹ آف اکسیشن جو تھا وہ سائن کیا تھا اور جمہو کشمیر کا پوراں ویلے جو تھا وہ بارد برش کے ساتھ ہوا تھا لیکن چند آوازیں جو تھیں وہ یہ بولتی تھی یہ آواز اٹھاتی تھی کہ کمپلیٹ مرجر نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مرجر کا کانسیپٹ انہوں نے کہاں سے اڈاپٹ کیا جب ویلے ہو گیا اکسیشن ہو گئی انٹیگریشن ہو گئی تو مرجر اس میں آبیس ہوتا ہے تو دیر آئے دروست آئے وہ آوازیں بند ہوئی پانچ اگر دودار انیس کو جب تین سو ستر اور پینتی سے ایبروگیٹ ہوئے اس کے بعد اکتیس اکتوبر دودار انیس کو ری آرگنزیشن ایکٹ اپلائی ہوا سمیدان بھارت کا سارے کا سارا پہلے بھی جمہو کشمیر کو اپلائی کرتا تھا کچھ چیپٹرز تھے لیکن یہ واضح بلکل اب خموش ہو چکی ہیں کہ جمہو کشمیر کا بلے انٹیگریشن ایکسیشن اور مرجر بھارت ورش کے ساتھ ہوا ہے تو ری آرگنزیشن کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر سرکار کے کلنڈر میں چھبیس اکتوبر گیسٹڈ ہالیڈے ڈکلیر کی گئی تین تیرہ جولائی ہالیڈے کینسل کی گئی پانچ دسمبر جن کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی وہ کینسل کی گئی تو اس دیلے اس لیے ہم دھوم دام سے چھبیس اکتوبر دودار بائیس کو بلے دیوست کیے وشے میں منانے کی کوشش کر رہے اور آپ کے سامنے ایک بڑی بڑا جن سلاب یہاں پہ آیا ہوا ہے اور مہاراج آری سنگھ کی جو دین ہے برد ورش کو اس کی خوشی میں یہ آج پروگرام رکھا ہوا ہے نمشکار میرا نام وندہ کماری ہے سرپنچ فلوران آگونی آج کا دن تو ہم جمہو واسیوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں آج کے دن ہمارا جو جمہو کشمیر کا ویلے تھا وہ بھارت کے ساتھ ہوا تھا دوسرے شب دوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہی آج کے دن ہی ہم جمہو کشمیر کے واسیوں کو سہی سیٹیجنشپ ناغرکتہ ملی تھی تو آج کا دن ہمارے لئے بڑا ہی خوشی کا دن ہے جیسے کہ ہم میرے پیچھے محول دیکھ رہے ہو آج جمہو کشمیر کے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی بڑا ہی خوش ہے کیونکہ یہ بات سوچنے بالی ہے جب مہراجہ حری سنگھ جی ایک ایسی دویدہ میں پڑے تھے کہ اس سمیں ان کے پاس دو راستے تھے چاہے وہ جمہو کشمیر کا ویلے پاکستان کے ساتھ کر دیتے اور دوسرا تھا کہ ویلے بھارت کے ساتھ کر دو تو انہوں نے ایک بڑا ہی سو سمجھ کے ایک قدم اٹھایا جس کے کارن ان کو مرطیوں کے سمیں اپنی جمہو کشمیر کی دھرتی تک نی نصیب ہوئی تھی تو میں ان کے چرنوں میں شتشت نمن کرتی ہوں اور اپنے ماننی مودی صاحب جی کا بھی بہت دھنیاواد کرتے ہیں کہ جنوں نے ہمیں ان کے ہی جنم دیوست پر اسی سال ہمیں چھوٹی گوشت کی ہے اور آج کا دن ہم لوگوں کے لیے تو بڑا ہی خوشی کا دن ہے اور میں آپ کے مادیم سے اپنے جمہو کشمیر کی تمام جنتا کو آج بڑی موارک بات دیتی ہوں مڑ کی جنتا کو موارک بات دیتی ہوں کیونکہ آج کے اس جو ہمارا جن سمہو جو نکلا ہے اس میں میرے مڑ کے اور باقی سماجیک سنستھائیں دے آفیس پر جڑے آئے دے دوڑ راج گرائنگ لوگ بھی آئے دے جارہ سمیں نہیں لینا کیونکہ بڑے بکتہ نا ایک ڈیڑھ مینچک پہ اپنی بانی کی برام دے رہا شڑیت اسے ہی موارک بات دے رہی ہے اس گال دی کی اتحاس اگر تو سفرولو تے تریس سو ستر اور پہنٹی اے دی ابروگیشن کو لاب پہل ہے سا نو اتحاس دے خلاف پڑا ہے جندا تے اس تحاس دے خلاف ساڑا کلنڈر بنائے جندا چھپی اکتوبر انیسو سنتالی گی جمہو کشمیر دا پوراں ویلے ہویا بھارت برشکنے لیکن اوہ دی چھوٹی نیزی کلنڈرچ مل دی جڑے ساڑے مہاراجہ ہے مالک ہے اس ریاست دے مہاراجہ حری سنگھ اندھی فوج دے خلاف ملاک رایا گیا تیرہ جولائی انیسو کتی گی تو جلے فوجی پورا مقابلہ کری ہے بی پنجی جڑے اندھی اپر اٹیک کرنا ہے اندھا خاتمہ کیتا تو اس ڈے کی مارٹر دیر منایا جندا ساڑے کلنڈر چپایا جندا تیرہ جلائی چھوٹی بناتے ہیں اور ساڑی ایڈمیسٹریشن جڑی ہے وہ اپنا سیر چکان دی ہی میں شڑا انہا تسے ہی آکھنا ہے سمائج دے لوگ کے ہی ساڑنو سننے جاندہ کی تریسو ستر روڈ پہنتی ہے دیکھتے اٹھنے بعد جمعوالیں کیے ملیا ساڑے کولے ایک ہے ہاں چھوٹی اکتوبر دی چھوٹی نہیں سی جو اس دن ساڑے مہاراجہ اپر اٹیک کو ایاز چھوٹی کرتے پانچے دسمبر کی ساڑے کولے اٹھنے